اتر پہ دے سرکار دورہ گوہ سندرکشن پر خرچ کیے جا رہے کروڑ روپے پھر بھی اوریہ جنپد میں گوہ شالاؤں کی استطیب بچ سے بطر ہوتی جا رہی ہے مانی مکہ منتری جی کے دورہ گوہ ماتا کی سیوہ کو سناتن دھرم کیلئے پرم دھرم بتایا جا رہا ہے اور گوہتیا کو روکا جا رہا لیکن اوریہ جنپد میں گوہ شالاؤں کی استطیب بچ سے بطر دیکھنی کو مل رہی ہے آج بجنگ دل کے زلہ سیوہ جکشیو گپال دوبے نے اپنی ٹیم کے ساتھ ففوندست دونوں گوہ شالاؤں کیا جہاں گاہیوں کی استطیب بہت ہی خراب ملے دونوں ہی گوہ شالاؤں کی استطیب ایسی تھی جہاں گوہ ماتا کی کھانے کیلئے سوخہ بھونسہ اور گوہ ماتا گوبر میں بیٹھ کر سوخہ بھونسہ کھانے پر مجبور ہیں دونوں ہی گوہ شالاؤں میں ریجسٹر میں گاہیوں کی سنکھیا کچھ اور موکے پنیرکشن کے دوران کچھ اور ملی ایسا دیکھ بجنگ دل زلہ سیوہ جکشیو گپال دوبے نے گوہ شالاؤں میں کارے کرنے والے کرمچاریوں کو گاہیوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا گاہ کی اچھے سے دیکھ بھال کی جائے اور اس پشت چیتانی دیتی ہوئے کہا اگر گائے ماتا کے ستی میں سدھار نہیں ہوا تو بجنگ دل اس کے خلاف سخت قدم اٹھانے پر بات دھوگا یہ اورہیا کہ گوہ شالاؤں کے ستی سوینگ بجنگ دل زلہ سیوہ جکشیو گپال دوبے اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ مانی مکہ منتری جی سے ملیں گے اور گوہ شالاؤں کے ستی سے اعوگت کرائیں گے ازران بجنگ دل زلہ سیوہ جکشیو گپال دوبے سہ جلہ سیوہ جک امکرتری پارٹھی آدھ لوگ موجود رہے زلہ کرائیم ریپورٹر آشتو شاوتی